السلام علیکم میرے بھائی خیریت سے انشاءاللہ علیک السلام ورحمت اللہ آغا جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ تعالی آپ کو عزت دے میرے بھائی اللہ تعالی آپ کو سلامتی دے کیا اس میں گرامی آپ کا اس میں گرامی حقیر کو امار ہانی کہتے ہیں اور میں خود شاعر بھی ہوں اور بس کی سمجھ لیجئے کہ مولاوں کے دروازے کا ایک چھوٹا سا دنہ سا حقیر سا نوکر ہوں وہ کام آغا جان جو آپ نصر میں کر رہے ہیں جو تقریر میں لیکچر میں کر رہے ہیں وہ کام یہ حقیر شیئر میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت مخالفین کو انہی کی کتب سے اور آل محمد کا بھرپور دفاع کرنے کی حقیر سی کوشش کر رہے ہیں بارال بس کلام شروع کرنے سے پہلے آغا جان ایک بس جملہ میں کہہ دوں آپ کے لیے کہ مولا آپ کو اپنے ہفت زمان میں رکھے صاحب اللہ سے آپ کی بالخصوص حفاظت فرمائیں اور میں بھی تمام آزاداروں کا نوکر ہوں سب کا خادم ہوں میرے والد اگرامی اللہ مائزار درنقی صاحب اور والد چچا اولا نالی رضا دونوں کی جانب سے آپ کو بہت سلام پیش کرتا ہوں اور میری پوری فیملی آپ کو ہر وقت دیکھتے ہیں اور بہت دعائیں ہیں پوری فیملی کی جانب سے میرا بیٹا سیدہ حسین درنقی اس کے لیے خاص دعائے شفا کیجئے گا حضور انشاءاللہ میں کنام امام حسن کا اللہ تعالیٰ ان کو شبائے عاجلہ فرمائے میں اپنے بھائی نوحہ خان بھائی کے بعد اپنی بہن کو دوبارہ ان کے پاس جائیں وہ دوبارہ ان کی کنیکشن بن جائے گی انشاءاللہ ان کو لے لیں گے جی میرے بھائی بسم اللہ کریں آج انبصد میں پیش کر رہا ہوں سرکار امام حسن علیہ السلام کا وہ خطبہ جو میں نے شعر میں نظم کیا ہے میں آپ کی ساماتوں پر حدیہ کر رہا ہوں اللہ حکم شام کے یہ دور کا ہے ایک منظر ایک دن جھوٹی سخاوت کے دکھانے جوہر مالوزر لوگوں میں وہ باٹ رہا تھا کہ ادھر ناگہاں جلوہ فگن ہو گئے مولا شبر بولا حاکم اے حسن آئے ہو کر کے تاخیر کہ میرا بخل ہو ثابت کرو میری تحقیر مال جتنا یہ ابھی لوگوں میں تقسیم کیا اتنا کل مال فقط تم کو حسن میں نے دیا یہ نہیں بھول نہ تم بیٹا ہوں میں ہندہ کا بولے حاکم سے یہ مولا بجلال حمزہ جب تیرے عمر سے محکوم ہیں یہ عرض و سما تیری دولت کی میرے سامنے وقت ہی کہاں تیری دولت کی میرے سامنے وقت ہی کہاں میں پیش کر رہا ہوں کہ مولا حسن اس کے دربار سے اٹھ کے چل دیئے بز میں حاکم سے حسن چل دیئے اتنا کہہ کر دیکھا دروازے پہ حاکم کا کوئی خدمت گئے ساف نہ لینے حسن کرے وہ خوش ہو کر کہ حاکم سے حسن بولے ذرا دیکھ ادھر مالو ذر سب تیرے خادم کو عطا کرتا ہوں رکھ سدایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ایک دن پھر کہے حاکم نے جسارت کے سخن ہے مجھے ناز کے بہتر ہے وہ ہے مجھے ناز کے بہتر ہوں بہت تم سے حسن بولے مالا کے پناہ دے مجھے مابود زمن ابن ہندہ سے مجھے ہو جو تقابل کی لن جس طرح پستیوں سے رب نے مجھے دور رکھا ایسے ہی او جو فضیلت سے تجھے دور رکھا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں حضرت میری آواز آکھیں میں ڈسکنیکٹ ہوں شاید آ رہی آ رہی ہے بہت واضح آ رہی میں نے آپ کو فل پیج کر دیا تھا اچھا 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 آپ کی محبت آپ کی محبت اے جگر خار کے بیٹے نہیں وقت تیری ہے غلط راہ سے حاصل ہوئی عزت تیری دو گروہوں پہ یہ قائم ہے حکومت تیری یا تو ظالم ہے جو کرتے ہیں اطاعت تیری یا تو مجبور ہے بیعت تیری کر بیٹھے ہیں اصل میں جبرو ستم سے وہ تیرے درتے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں مولا نے اور جلال میں آ کر کہا اس کے دربار میں یہ ہماقت ہے تیری مجھ کو برا کہتا ہے یہ ہمارے لیے در اصل تیرا کینا ہے آپ نے اجدادوں نہ سب کے جو تُو بنگاتا ہے تو کہے تو میں بتا دوں جو تیرا شجرہ ہے کیا تیرا باب بھی ہے جیسے ہیں بابا میرے کیا تیرا باب بھی ہے کیا تیرا باب بھی ایسا ہے کہ تُو فخر کرے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اے بینِ حرب بتا کون ہے نانا تیرا میں بتاؤں میرے نانا ہے رسول دوسرا تیری ماں کون ہے یہ عمر بھلا کب ہے چھپا میری ماں فاطمہ زہرا ہے بطولِ ازرام از خدا رتبہِ اسمت جو انہیں حاصل ہے ان کی اعلیٰ بھی اعلیٰ نصب کی حامل ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اس کلام کا مقتب پیش کر رہا ہوں کہ جس کے خطبوں نے اور یہ حضور مولا حسن نے خاص طور سے اس حقیر کو کلام عطا کیا کہ خطبوں کو میں نے منظم کیا ہے جس کے خطبوں نے جہالت کا اثر کاٹ دیا جس کی تحریر نے ہر فتنوں شر کاٹ دیا اور جگرخار کے بیٹے کا جگر کاٹ دیا سازشِ اہلِ سقیفہ کا بھی سر کاٹ دیا سورتِ خطبہ و تحریر سخن زندہ ہے ابھی اے ہانی وہ آبازِ حسن زندہ ہے میں فاطمہ کا بیٹا ہوں ہاں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اگر اجازت ہے تو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا کلام اور پیش کر دوں بس اگر وقت ہے دیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد رازونی عظام مہرم برعظام فاروق عظام اے نفس خاتام حیدر 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 لبیت حیدر یا علی لبیت حیدر یا علی صدیق اکبر یا علی صدیق اکبر یا علی دارین میں نور محمد کا جو ٹکڑا ہے کونین میں جو ایک ہی مولود کعبہ ہے مولا محمد نے جسے مولا بنایا ہے اپنا وزیر و جانشی کہہ کر پکارا ہے میرے محمد کا میرے محمد کا وہی پہلا خلیفہ ہے بعد از پیمبر یا علی ہیں اکبر تر یا علی صدیق اکبر یا علی صدیق اکبر یا علی اور آگا جان اس بند پہ خاص طور سے آپ سے میں داد جاؤں گا خاص طور سے صدیق جو صدیق جو قرآن میں صدقِن علیہ ہو صدیق جو قرآن میں صدقِن علیہ ہو صدیق اکتل قبرا سی جس کی پاک زوجہ ہو جس نے لوابِ مصطفیٰ بھٹی میں پایا ہو جھوٹوں پہ لانت کو جسے حق نے بلایا ہو تم ہی بتاؤ کون تم ہی بتاؤ کون اس سے بڑھ کے سچا ہو سچوں کے رہبر یا علی مولاِ بوزر یا علی صدیق اکبر یا علی صدیق اکبر یا علی بس میں آپ سے اجازت چاہوں گا آخری ون پیش کروں حانی اگر یہ حانی اگر یہ عمر مقصود جلی ہوتا حارون و موسیٰ کی جو نسبت تھی وہ ہی ہوتا شامل رسولوں میں محمد کا وسی ہوتا بعد از محمد مصطفی کوئی نبی ہوتا بعد از محمد مصطفی کوئی نبی ہوتا میرا علی ہوتا میرا علی ہوتا فقط میرا علی ہوتا اللہ اکبر یا علی ہے حق کا محور یا علی کرار خیبر یا علی ہے رب کا لشکر یا علی صدیق اکبر یا علی صدیق اکبر یا علی برائی طاقی زبور قائم علی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجیل فرجم اللہ آپ کو جزائے خیر دے بہترین آواز بہترین شیئر ماشاءاللہ بہت مرزون کلام اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سر اللہ آپ کو عزت دے بہت مہربان آپ کو مستقبل بہت اچھا ہے آپ کے آپ بہت میں نے سوچا ہے وہ بلکل وہ ندیم سرور جیسے سٹائل ہوئی ہے نا حضور ایسا یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں لیکن سرور بھائی اشعار کسی اور کے پڑھتے ہیں مجھے شیئر مولا نے خود عطا کی ہے میرے اشعار بہت مہربانی آپ کے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے ہمار سietet مجھے صحیح